بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز وزیر اظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کا نیا نقشہ جاری کر دیا ویسے یہ بات اس سے پہلے کبھی بھی کسی نیوز چینل کسی اخبار میں آپ کو کہی پر بھی نہیں ملے ہوگی لیکن آج تقریباً بارہ بجے کے بعد جب میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا مختلف ویب سائٹ پہ گیا تو وہاں پر اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کا کوئی نیا نقشہ جاری ہونے جا رہا ہے کچھ ایسے لوگ جو کہ انٹی عمران انٹی آرمی اس کے علاوہ انٹی پاکستان ہے اور وہ پہلے پاکستان میں تھے پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ بڑے خوش تھے اور وہ لوگ یہ ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ اس نقشے میں کشمیر کو بالکل ہی نکال دیا گیا لیکن ان کے لیے بیڈ لیک اور پاکستان کے لیے ایک پاکستانیوں کے لیے ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو کشمیریوں سے بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر کہ اس نقشے میں کشمیر کو اور اس کے علاوہ سیاچین کو بقائدہ پاکستان کا حصہ بنایا گیا ہے یہ خبر جہاں پر کشمیریوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کشمیر کی جد و جہد کی اپنی جانے قربان کی ان لوگوں کے لیے انتہائی مسررت کا موقع ہے اس وقت اور کل پانچ اگست ہے پاکستان میں یومِ استحصال ہوگا ایک بلیک ڈے منایا جائے گا کس حوالے سے منایا جائے گا آپ سب کو اس بارے میں شاید معلومات ہو کہ دوہزار انیس پانچ اگست اس دن مدی سرکار نے بھارت نے یعنی کہ انڈیا کی حکومت نے مقبوضہ کشمیر جو پہلے سے ہی مقبوضہ تھا جس کے اوپر پہلے سے ہی انڈیا نے قبضہ کیا وہاں تھا فوجی قبضہ تھا وہاں پر فوج تھی فوج وہاں پر ظلم کرتی تھی اس کی جو قانونی حیثیت تھی وہ ختم کر دی اور غیر قانونی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ زم کر دیا یعنی کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کشمیر تو صرف کشمیریوں کا ہے اور وہ کشمیری فیصلہ کریں گے کشمیر کس کا ہے اور بہت سارے کشمیریوں کا بہت بڑی جو کشمیری تنظیمیں ہیں ان لوگوں کا فیصلہ یہی ہے کہ کشمیر صرف پاکستان ہے تو پہلے تو اس سے پہلے حکومتیں بھی کشمیر کے لیے بہت سے اقدامات کرتی رہی اور آپ کو پتا ہے مولا فضل الرحمن نے کیا کچھ کیا کشمیر کے لیے اور جب وہ کشمیر کی جو کمیٹی کے چیئرمنشپ چھوڑنے لگے جب حکومت ختم ہونے لگی ان سے پوچھا گیا تو وہ اس وقت ان کا کیا بہیوئر تھا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا خیر یہ تنقید کا وقت نہیں ہے اس وقت ایک عمران خان نے جو نقشہ جاری کیا ہے وزیراعظم نے ایک امید ہے کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہا مختلف شکلوں میں اس طرح کا پریکٹیکلی جو قدم ہے وہ کسی نے نہیں اٹھایا نہ سوچا تھا لیکن شاید یہ تبدیلی سرکار نے واقعی تبدیلی لا چکی ہے آپ اگری کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر اپوزیشن بھی تائید کر رہی ہے یعنی کہ ان کے ساتھ متفق ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے تائید کیا کہ واقعی یہ پاکستان کا نقشہ ہونا چاہیے اب اللہ کرے کہ سچ میں حقیقت میں ایسا ہو جائے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے کیونکہ بہتر سال سے جو وہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب یہ نقشہ فردر اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا یہ نقشہ پہلا قدم ہے تمام کشمیری اور ملکی قیادت نے اس نقشے کی تائید کی ہے اب پاکستان کا سرکاری نقشہ وہی ہوگا جو کابینہ نے منظور کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادیں ہیں کشمیریوں کو عالمی برادری کی طرف سے دیا گیا حق خود ارادیت اب تک نہیں دیا گیا مسئلہ کشمیر کا حل ایک ہی ہے جس کے لئے پاکستان کوشش کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے بھارت نے پانچ اگز دوزار انیس کو ظلم کیا اور کشمیریوں کا قانونی حق ختم کیا بھارت چاہتا ہے کہ کشمیری اپنے ہی علاقوں میں اقلیت بن کر رہ جائے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ بچپن سے کشمیریوں کی آزادی کا سنتے آ رہے ہیں میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے خواب دیکھنا چاہیے بچپن میں کرکٹر بننا چاہا اور پھر بن کر دکھایا اسی طرح شوکت خانم کا خواب بھی دیکھا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ہم یاد کرواتے رہیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے انشاءاللہ مجھے بروسہ ہے کہ ہم اپنی منزل پر ایک دن پہنچ جائیں گے تو بہت اچھا قدم لیا گیا ہے کشمیریوں کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اب اللہ کرے جس طرح میں نے پہنے کہا کہ یہ سب حقیقت بھی ثابت ہو جس طرح خان صاحب نے کہا کہ میں جیتے جی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو اور اللہ کرے ہو جائے یہ تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے دعا ہے کوشش ہے اس کے علاوہ کشمیریوں کی جو اپنی جد و جہد ہے اس کو آپ کدھر اور کیسے بیان کریں گے میرے پاس شاید اس طرح کے الفاظ نہ ہو اور اس کے علاوہ عالم اسلام کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ کشمیر جل سے جلد آزاد ہو جائے اور انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا پاکستان زندہ باد کشمیر پائندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان